موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پہرے پہرے ویورز کو تنویر حادمی کی طرف سے میٹھا سا السلام علیکم اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا حادمی فورز آج میں آپ کے لیے ایک اور زبردست سی کمرشل ریسپی لے کے آیا ہوں جو کہ گھر گھر میں پسند کی جاتی ہے ہر کسی کا دل چاہے یہ ریسپی کھانے کو تو آج ہم بنائیں گے مگی نوڈل مسالہ ٹھیک ہے جی نوڈل کا چٹ پٹا مسالہ آج بنائیں گے انشاءاللہ ہماری ایک سسٹر ہے سجل زارہ کے نام سے ان کی یہ سپیشل فرمیش ہے اور بارہ انہوں نے فرمیش کی ہے انہوں نے میرے مسالہ جات کو بہت پسند کیا ہے نہایت شکر گزاروں تو انشاءاللہ ہم میگی نوڈل مسالہ بنائیں گے وہ بھی اپنے طریقے سے اور کمرشل ہوگی میں کمر ویڈیو دیکھیں گا سکیپ کیے بغیر تو چلیے دیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں میگی نوڈل مسالہ اور اس کے ساتھ ہی میں آئے انشاءاللہ نوڈل بھی بنا کے آپ کو دکھاؤں گا کس طرح سے ہم نوڈل بھی تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویور تو چلیے ریسپی شروع کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ہوش کی دنیاں فائف ٹیبل سپون پچیس گرام اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے لال مرد ثابت ڈرائے کس طرح سے ڈرائے کرنی ہے میں آپ کو مکمل ریسپی دے دوں گا بابا ہاتھ میں ہوت کی ہوم میٹ ریسپی ہے انشاءاللہ تو اس کے ہم یہ ڈنڈیاں ہوتار لیں گے ٹھیک ہے جی بارہ گرام ان کا وزن ہے پندرہ عدد کاؤنٹنگ میں ہے یہ بارہ گرام اس کا وزن ہے یہ ڈنڈیاں ہوتار لیتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی ہم شامل کریں گے سفید زیرہ ٹو ٹیبل سپون وزن میں دس گرام ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے بلیک پیپر کالی ثابت مرچ ہاف ٹیبل سپون وزن میں تین گرام لاؤنگ ہم شامل کریں گے آٹھ سے دا سدد لاؤنگ ہے وزن میں یہ دو گرام ہے یہ شامل کر لیں گے ان سب چیزوں کو ہم ڈرائی روسٹ کریں گے کیونکہ ان میں کوئی نمی بگا رہا ہو تو وہ ہتم ہو جائے گی ان کو ڈیٹھ سے دو منٹ ہم بلکل ہلکی آنچ پہ ہم ڈرائی روسٹ کریں گے ویڈیو کا آگے بڑھانے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبایا کریں اس کو دبانے سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو ملے گی بلکل فری میں تو چلیئے ڈرائی روسٹ کر رہے ہیں ویڈیو ابھی اس کو ہم پلیٹ میں شفٹ کر لیں گے تھوڑا سی اس کو ہوا لگتی ہے تو پھر اس کو ہم گرینڈ کریں گے ویڈیو ٹھنڈے ہو چکے ہیں ابھی ہم اس کو گرینڈ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ویڈیو یہ دیکھیں یہ ہمارے مسائلیں بڑے زبزست گرینڈ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی ان میں باقی چیزیں جو ہے نا باقی وہ بھی مکس کریں گے ویڈیو باقی چیزیں بھی ہم گرینڈر میں ہی مکس کریں گے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دانے دار ہیں تو اس میں ہم حلدی شامل کریں گے ہاف ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی وزن میں تین گرام ہاف ٹی سپون اس میں ہم گرم سلح شامل کریں گے بابا حادمی فوڈ کا ہوم میڈ ہے آپ کو میں اس کی ریسپی ڈسکرپشن میں دے دوں گا ہاف ٹی سپون دو گرام اس کا وزن ہے ون ٹی سپون لسن پاورڈر شامل کر لیں گے وزن میں یہ تین گرام ہے ون ٹی سپون اس میں ادرک پاورڈر شامل کریں گے وزن میں یہ تین گرام ہے پیاز پاورڈر شامل کریں گے اونین پاورڈر ون اینڈ ہاف ٹی سپون وزن میں یہ پانچ گرام ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے آم چور کا پاورڈر ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم شامل کر لیں گے منگو پاورڈر ون ٹیبل سپون وزن میں یہ پانچ گرام ہے اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے چینی شگر ٹھیک ہے جی ون ٹیبل سپون اس میں ہم شامل کریں گے وزن میں آٹھ گرام ہے بڑا اہم کردار ہے اس کا اس پرسیپی میں بہت زبردست ٹیسٹ کو یہ چار چاند لگا دے گی کارن فلور شامل کریں گے ون ٹیبل سپون وزن میں یہ تین گرام ہے اس کو اس میں شامل کر لیں گے اس کے ساتھ نمک شامل کریں گے ریگولر نمک ٹھیک ہے جی ون ٹی سپون شامل کریں گے وزن میں یہ چھ گرام ہے اور ہر بار کی طرح اس میں ہم شامل کریں گے دو گرام ہاف ٹی سپون ہے یہ شامل کر لیں گے اس کا وزن دو گرام ہے اور جو کمرشل ازراعت ہیں وہ اس کے جگہ سیم اسی مقدار میں انٹی کیکنگ ایجنٹ شامل کریں گے تو چلیے اس کو بھی اچھی طرح سے گرینڈ کر لیتے ہیں بیورج دیکھیں ہمارا گرینڈ ہو چکی ہیں یہ چیزیں یہ بھی ہم مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کتنا پیارا کلر اس کا آ چکا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے مکس کروں گا چٹ پٹی سی ہم نوڈلز بھی تیار کریں گے بیورج دیکھیں پانی میں نے رکھ لیا ہے بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اس میں ہم شامل کریں گے نوڈلز بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورج یہ دیکھیں تین عدد پیکٹ میں نے شامل کر دیا ان کو ہم اچھی طرح سے پکائیں گے بیورج دیکھیں ہم ان کو سٹینر کی مدد سے سٹین کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم فوری طور پر ہم اس کے اوپر تھنڈا پانی ڈال دیں گے اس طرح سے تاکہ یہ آپس میں جڑے نہیں بیورج دیکھیں بیورج دیکھیں تھوڑی سی میں نے شملہ مرچ کر لی ہیں تھوڑی سی میں نے گاجریں کر لی ہیں اپنی مرضی آپ کی آپ مطر بھی شامل کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی کوئی چیز سکپ کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ آپشنل ہیں ابھی ہم پیاز بھریک یہ بھی کار لیتے ہیں بسم اللہ الرحیم بیورج پیاز مگر ہم نے کار لی ہیں تو ابھی ایک بول ہم نے لے لیا پیارا سا اس میں ہم شامل کریں گے سویا ساس بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا حادمی فورز کا ہوم میڈ سویا ساس ون ٹیبل سپون یہ ہم شامل کر لیں گے اس کے اندر ہم شامل کریں گے کیچپ بابا حادمی فورز کی ہوم میڈ ان کی ریسپیز میں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تو ابھی ہم کیچپ شامل کریں گے ٹھیک ہے جی ٹو ٹیبل سپون ابھی اس میں ہم شامل کریں گے چینی چینی اس میں شامل کریں گے ٹو ٹیبل سپون ٹھیک ہے جی ٹو ٹیبل سپون اس میں میں نے شامل کر دیا کم یا زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹیسٹ کے مطابق ابھی اس میں ہم شامل کریں گے ٹو سے ٹری ٹیبل سپون پانی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرح ٹھیک ہے جی یہ میں نے ٹری ٹیبل سپون اس میں پانی شامل کر دیا اس کو ہم بیٹر کی مدد سے ہم اس میں شامل کریں گے آئل تقریباً ڈیڑھ چمچ آئل شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن آئل گرم ہو چکا ہے اس میں ابھی ہم شامل کریں گے ون ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ٹھیکا جی گارلک پیسٹ اس کے میں شامل کر لیں گے ایک منٹ تاک ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں ہلکا سا براؤن ہو گیا ہمارا تو لسن کا پیسٹ اس میں ہم شامل کریں گے ایک عزت ہری میرچ اس میں اندر سے میں نے بیج نکال لیا ہے نہ بھی نکال لیا تو کوئی بات نہیں وہ زیادہ تکھی ہو جائے گی اگر آپ نے چیٹ پر ٹی میں آنی ہے تو رہنے دے بیج اس کے اندر بیورز ابھی ہم پیاز شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے ساتھ ہم شملہ مرچ بھی شامل کر لیں گے اور ساتھ ہی اس کے ہم گاجر بھی شامل کر لیں گے گاجر کو میں نے پہلے بوائل کر لیا ہے دو سے تین منٹ تک بوائل کر کے ہم اس کو نرم کر لیں گے تاکہ ہمیں ادھر زیادہ نہ پکانی پڑے بیورز تقریبا دو منٹ اس کو ہم ہلکی آئند پر پکا کے اس نے ہم یہ سیرت تیار کیا پیسٹ بنائی ہے اس کو ہم شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بیورز ایک منٹ تاک اس کو ہم سٹیم پر رکھیں گے تقریباً ایک منٹ تاکہ اس پہ زیادہ نرمائی آ جائے دیکھیں ابھی میں نے ڈکانو تا رہا ہے ابھی اس میں ہم شامل کریں گے جو ہمارا ابھی تیار کیا مسالہ ہم نے نوڈل مسالہ اس میں ہم شامل کر لیں گے وان ٹیبل سپون اگر ہمیں مزید بھی ضرورت پڑے گی تو مزید شامل کر لیں گے ابھی ہم پہلے اس کا ٹیسٹ چیک کر لیں گے ابھی ہم نوڈل شامل کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھی طرح سن کو مکس کر لیں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت پیاری حشبو آ رہی ہے الحمدللہ الحمدللہ بہت زبز تیست آئے گا اسی طریقے سے آپ بھی تیار کیجئے گا ہماری نوڈلز بڑی زبردست تیار ہو چکی ہیں چٹھ پٹی بڑا مزہ آ رہا ہے اور ایک آپ کو بات یہ میں بتانی چاہتا ہوں اس میں مجھے نمک تھوڑا سا کم فیل ہوا تو میں نے بلکل تھوڑا سا ہاف ٹی سپون سے بھی کم اس میں شامل کیا ہے تو آپ کو بھی اگر ٹیسٹ میں کم یا زیادہ لگے تو آپ شامل کر سکتے ہیں اس میں کوئی کباز نہیں ابھی آپ ڈش آورڈ بھی کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہمارا نوڈلز مسالہ مگی نوڈلز مسالہ زبردست تیار ہو چکا ہے بلکل کمرشل طریقے سے آپ کو ہماری ریسپی کیسی لگی آپ نے فیڈبیک لازمی دینا ہے ہمیں آپ کے فیڈبیک کا ہمیں انتظار ہوتا ہے بس حبری سے اور اپنے دوستوں میں ریلیٹیبز میں اس کو جتنا ہو سکتا ہے ریسپیز کو شیئر کریں تو ملتا ہے اسی طرح کی اچھی سی ایک اور ریسپی کے ساتھ نیکس ویڈیو تاک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ